انیری رحمت اللہ علیہ اپنے ملفزات میں تحریر فرماتے ہیں کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بارویں دن آپ نے بہت سا کھانا پکوایا تاکہ اس کا ثواب آقا علیہ السلام کی روح اثر کو بخشے اس سے تاریخ کی تقسیز ثابت ہے تقسیز تاریخ کی تقسیز ثابت ہے انہیں بارویں دن بارویں دن آقا علیہ السلام یعنی بارویں کی مناسبت سے کہ آقا علیہ السلام بارہ ربی الاول کی تاریخ کی مناسبت کی وجہ سے بارویں تاریخ کو انہوں نے تقسیز کیا تو دن کو خاص کر کر کھلانا بھی اس سے ہم کو فائدہ مل رہا ہے کہ بارہ کی تاریخ ہی کو انہوں نے کھانا کھلایا تاکہ بارویں کا فائز بھی مل جائے اور آقا علیہ السلام کی رضا اور خشنودی بھی نصیب ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سنت مبارکہ سنت مبارکہ خلیفہ اول امیر الممنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سنت مبارکہ دوسرے قول جو بزرگ کا نقل فرما رہے ہیں صاحب کتاب حضرت غوث سمدانی سیدنا غوث سقلین عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمت والرزوان ربعی الاول کی گیارہ تاریق آقا علیہ السلام کی فاتحہ کیا کرتے تھے فاتحہ کیا کرتے تھے اور فاتحہ کی غرض و غایت تو ہم بیان کر چکے ہیں کہ مریدین بھی آتے شاگرد بھی آتے تلامیزہ بھی آتے امیر بھی آتے غریب بھی آتے سب آتے اور سب استفادہ کرتے اور فاتحہ کی برکتوں سے کھلانے والے بھی فیوز اور برکتیں حاصل کر رہے ہیں اور کھانے والے بھی برکتیں اور فیوزات حاصل کر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اسی طرح راتب البحر مؤلف کبیر علامہ محمد بن عبدالباری الہندل جب علامہ محمد بن عبدالباری جب علامہ محمد بن عبدالباری حاصل کر رہے ہیں یاپنے محمد بن عبدالباری